بسم اللہ میرا براہ چیزیں جنہاں نسلی ہیں پیاراں چیزیں فائدہ اٹھا ہونے سمجھے یہ نسلیں بیڈے ہیں ترہ ترہ چار چار بچے ہیں ٹھیک ہے بچہ بچے ہیں ٹھیک ہے نا ترہ ترہ چار چار بچے ہیں دو دو بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے میرے بھی ویڈیو مکمل دیکھنا آپ ان کے بیڑوں کے بچے دیکھنا سب سے پہلے میں آپ کو بچے دکھا رہو اور آپ کو بتائیں گے بچے یہ کس بھیڑ کی ہیں بھیڑ بھی آپ کو اس کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے ویڈیو میں اور تین بچے ماشاءاللہ یہ بھائی نے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے ایک بھیڑ کے ہیں دو کے ہیں تین کے ہیں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ انشاءاللہ نیچے کر رکھیں اور آپ یہ دیکھیں بچے دیکھیں ماشاءاللہ میرا بھائی بچوں میں خاص وجہ کیا ہوتی ہے یہ وجہ آپ کو نا اس مالک سے پوچھیں گے اور یہ لوکیشن بھی بتائے گا لوکیشن اس کی کہاں ہے اگر ایسی چیزیں چاہیے یہ ساری بات مالک سے پوچھیں گے نکال کے دکھا رہے ہیں نا ان میں کوئی ایب نوکسولہ جامر تو نہیں ہے تاکہ صحیح طرح سے چیز آپ کو نظر آسکیں اگر خریدنے کے بھی صحیح نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار اور ان میں کوئی جامر افراڈ تو نہیں ہے کوئی جامر ایب نوکسولہ نہیں ہے بھیڑے آپ کے سامنے ایک ایک کار کے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ چیزیں میرے بھی آپ نے چیک کر رہی ہوگی اور ان میں الحمدللہ بھیڑے اچھی کوالٹی کی بھیڑے محجود ہیں اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بھائیوں والا مشروع دیتا ہوں میرے بھائی آپ بزنس کریں بھیڑوں کی گوٹ فارمنگ کریں یہ ہیں بھیڑے ما شاء اللہ جو تین تین دو دو بچے والی بھیڑے آپ کے سامنے الحمدللہ کوالٹی والی بھیڑے کھڑے ہیں بچے دیکھیں چیزیں دیکھیں میرے بھائی لوگ آپ کو ایسے بھیڑے دکھاتے نہیں دیتے نہیں اگر کسی جگہ پہ جا کے ویڈیو بھی بنا کے دکھائیں مالک خود بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھیڑے کھڑی ہیں اور ہماری اپنی بھیڑے ہیں یار دیکھیں میری بات سنیں یا اگر میری ہوتی میں آپ کو بتاتے ہیں میری ہیں نہیں ایسا نہیں کب بھی نہیں کروں گا جوڑ لینا دینا نصیب کی بات ہے مالک سے ریٹ بھی ان کی ڈیمانڈ بھی پوچھیں گے ساری کی ساری بھیڑو کی کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ان کا ویسے ہے اور حسن بھی آپ نے چیک رہے ہیں لیکن یہ چراند پر رکھی ہوئے ہیں جہاں ونڈے بھی پالتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور ان کا خرچہ کتنی آتا ہے اور ساری تفصیل انشاءاللہ یہ بھی پوچھیں گے اور یہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پوچھ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بھائی کہتا ہے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے میری جیب سے نہیں جا رہا کہتا ہے چراند میں کروا رہا ہوں چراند پر انجامروں کو پال رہا ہوں یہ الحمدلہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں دیکھیں میں یہ ایک گدارش کرتا ہوں آپ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ماشاءاللہ نسلی بچہ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی آپ نے بھیڑیں آپ نے دکھا دیئے اگر کوئی دوست بھائی جا ایک یا دو لینا چاہے مل جائیں گی ایک دو نہیں مل جائیں گی اچھا کم سے کم پانچ دیں گے پانچ دیں گے واپس ہی کریں یا کام سے کم بھائی کہتا ہے میں پانچ دوں گا ایک دو نہیں دوں گا آپ کے سامنے اچھا آپ نے کتنی بھیڑے سے کام کیا تھا ماشاءاللہ اٹھارہ نہیں ویسے شروع سے کتنی بھیڑے سے کام چار بھیڑا ہے اچھا ماشاءاللہ جیرہ نہ رہا ہے وہ بھی جنرے رہے ہیں اچھا اچھا یہ بتائے اور ٹوٹل بچے والی بھیڑے کتنی ہیں سات بچے کتنی بچے ہیں بچے سولہ بچے ہیں بچے ہیں دو بیڑے نے بچے ہیں تین دن تین تین بچے ہیں باقی جوڑا ہے باقی کا جوڑا یہ باقی اچھا آپ بیر چلا کے دکھا سکتے ہیں بیڑے بھائی جانے آسان جرینر کوئی فائدہ کا نہیں ہے مول کے پیسے رکھیں کرو باہر کرو اپنا بیسن کرو سمجھے یہ چیزیں رکھو ماشاءاللہ خوبصورت انہیں بچہ سمجھے ساٹھ ہزار پنجھے اٹھ ہزار تھا چھ مہنے دن باز چھ مہنے دن آجا چھ مہنے کے بعد آپ جو بچہ سیل کرتے ہیں چھ مہینے کے بعد دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہوگا اچھا یہ بھیڑے جو انہیں کس کس علاقے میں پال سکتی ہیں ہر علاقے پر پال سکتی ہیں جہاں بھی دیں اچھا یہ بتائیں بیماری آسکتی ہیں کوئی بیماری نہیں آسکتی ہیں دھوک ہوئے چھاں ہوئے ہر مال چرتے ہیں سردیوں گرموں سارا موسم کفر کر لیتی ہیں اچھا بکریوں میں فائدہ زیادہ ہے سچ میں بات کہنا جو نہیں بولنا جا بھیڑوں میں زیادہ فائدہ ہے زیادہ فائدہ ہے بکری دا بچہ بھی کہتے ہیں وی ہزار دا پندرہ ہزار دا انتہا بچہ بھی کہتے ہیں پنہ ونچہ سٹھ ہزار دا چھ مینے دے بعد اچھا بھی کہتے ہیں وی ہزار پنجی ہزار دا بکری دا بچہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و فیاس ہوں گے آج میرے دوست میں الحمدللہ ایک علاقے میں میرے بھی پہنچا ہوں اور کافی دوست کرتے ہیں یا یوسف بھی آپ نہ کسی علاقے میں جا کے نہ ہمیں کوئی بچوں والی بھیڑے اور یا پرانٹ بھیڑے میں دکھا ہے کیونکہ اب میرے بھی آپ کو پتہ ہے قربانی کا سیزن چل رہا ہے چلو میں نے بھی سوچا تھا یار کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو علاقے میں کسی علاقے میں ڈھونٹ کے نہ بھائیوں کو ایک بھیڑے آپ کو ایک نسلی بھیڑے اچھی بھیڑے فائدے مند اور چاہیے اور اس حوالے سے کوئی لوگ آپ کو معلومات صحیح نہیں بتاتے اور انفرمیشن نہیں دیتے میں نے کہا کیوں نہ یار میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کے اچھی انفرمیشن دوں ان کے نقصان بھی بتائیں ان کا فائدہ بھی بتائیں ان کے نقصان کیا ہوتے ہیں ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں ساری بات نا یہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے مالک سے بھی ملیں گے اور جو ان کا مالک ہے نا مین مالک ہے اس سے بھی ملے کے ان کے ساتھ بھی بات کریں ان کی ساری تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ماشاء اللہ یہ بچے دیکھیں آپ کے سامنے کافی بچے کھڑوئے ہیں بھی بھی آپ کے سامنے کھڑسے کی breathing ویڈیو مکمل دیکھیں ہو سکتا ہے اور یہ بھیڑے آپ کو پسند آجائے ہو سکتا ہے آپ کی سوچ سے تا harvesting آپ کو مناسب بھیے میل جائیں کیونکہ علاقے میں آپ کو پتا ہے لئے ہوتی ہے وہاں آپ کو کیا کرتے ہیں مناسب counsel دیتا ہے لئے cured میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں بھرے ہوئے انہوں نے اپنے جامروں کے بریجنگ کروائی ہوئی ہے جب ان کے پاس اپنے بریجنگ ہوتی ہے نا وہ کسی بھی رچ پر دے سکتے ہیں یہ ساری تفصیل الحمدلہ معلومات آپ کو مالک سے پوچھتا ہوں اور دیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاتا ہوں اگر آپ دوست جو گوٹ فارمنگ کا سوچ رہے ہیں میرے بھی آپ انشاءاللہ اس گوٹ فارمنگ پر آپ آئیں انشاءاللہ اس کام میں برکت ہے سنات ہے میرے بھی یہ نہیں آپ لا داروں میں کام کریں ایک بھیڑ رکھیں دو رکھیں لیکن کیا یار اس میں سنات ہے برکت والا کام ہے آپ کام کریں اپنے کام کربار میں الحمدلہ برکت ہے اضافہ ہے الحمدلہ باقی مالک سے پوچھتے ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں بھیڑیں کتنی سال میں کتنی مرتبہ بچے دیتے ہیں چھ مینے میں کتنی مرتبہ بچے دیتے ہیں یہ جوڑی دیتی ہے بچوں کی یا ایک دیتی ہے یا دو دیتی ہے ساری اس سوالے سے بات آپ کو بتائیں گے کون کون سے علاقے میں بچ سک تھی اور ان کے بھیڑیں جو لینے چاہیے وہ کس طرح کی لینے چاہیے جو گوڑ فارمنگ نیا بناتا ہے نا وہ کس طرح کی فارمنگ کرتا ہے ساری تفصیل میں آپ کو مالک سے پوچھ کے انشاء اللہ کو بتاتا ہوں جو مالک کہے گا اس کا مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بہت دیکھا یار جو ایسے لوگ بہت ہیں جب دوسروں کے ڈیرے پر جا کے نا وہ ویڈیو بنا بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہم نے محنت کی ہے ہم نے پلا اور ہمارا اپنا گوڑ فارمن میں آپ آئیں دیکھیں یار بات کریں صدی کریں یہ میری جب میری بھیڑے نہیں ہے یہ مالک یہ سامنے آپ کے سامنے کرے ان کی بھیڑے ہیں صرف بات یہ صرف آپ کو صحیح معلومات دینا صحیح مشروع دینا صحیح بات بتانا اگر صحیح معلومات دوں گا صحیح آپ کے لیے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا ساری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گے نا میرا کاروبار بڑھے گا آپ سپورٹ کریں گے انشاء اللہ اور کیونکہ لینے دنے نصیب کی بات ہوتی ہے ویسے تو یاد تمہارا دل کریں نا آپ ادھر سے کریں لینا لیکن بھائی سے معلومات اب لیتے ہیں اور انشاء اللہ ویڈیو مکمل دیکھیں ان کے رہا جو بغیرہ بھی پوچھیں گے بچوں والی دو دو تین تین بچوں والی الحمدلہ آپ کو بھیڑے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ میرا بھیڑا چیزیں جینا نسلی ہیں پیارا چیزیں فیدہ اٹھا ہونے سمجھے یہ نسلی ہیں بھیڑا چار چار بچے ہیں ٹھیک ہے نا بچہ چاہ پچھیں نا بچہ چار چار بچے ہیں دو دو بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے میرا بھی ویڈیو مکمل دیکھنا آپ ان کے بیڑوں کے بچے دیکھنا سب سے پہلے میں آپ کو بچے دکھا رہو اور آپ کو بتائیں گے بچے یہ کس بھیڑ کی ہیں بیڑ بھی آپ کو اس کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے ویڈیو میں اور تین بچے ماشاء اللہ یہ بھائی نے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ بھی پوچھیں گے ایک بھیڑ کے ہیں دو کے ہیں تین کے ہیں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ انشاءاللہ نیچے کر رکھ دیں اور آپ یہ دیکھیں بچے دیکھیں میرا بھائی بچوں میں خاص وجہ کیا ہوتی ہے یہ وجہ ہم آپ کو نا اس مالک سے پوچھیں گے اور یہ لوکیشن بھی بتائے گا لوکیشن اس کی کہا ہے اگر ایسی چیزیں چاہیے یہ ساری بات مالک سے پوچھیں گے یہ کیا سی کر سکتا ہے جا نہیں کر سکتا آپ نے ان کے نا اچھا میرے بھائی آپ یہ بتائیں ان کے خاص وجہ کیا ہے اور آپ مجھے آپ کہتے ہیں پچاس آزار کا پچھونچہ آزار کا سیل کرتے ہیں ان کی حسون ان کے خوبصورتی ان کے بچے کیا ہے ماشاء اللہ خوبصورت ہی بچے ہر بندہ جھل سکتے ہیں کتنا عرصہ ہوگئے اچھا اس بچے کے اچھا اس کام میں فیدہ ہے اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے اور یہ فیمیل میل ہیں ساری تینوں فیمیل ہیں دو نارے ایک مادی ہے اچھا دو نارے ایک فیمیل ہے فیمیل کونسی ہے یہ سنٹر والی جو ہے نا فیمیل ہے اور ان کے ساتھ جو بھیڑے نا بھیڑ کونسی ہے یہ بچے بھی دے گھیں بھیڑے بھی آپ کو دکھاتا ہے میری بھی جو تین بچے دی ہوئے آپ کے سامنے ison مکمل دیکھیں میرا بھی آپ کے سامنے ماشاء اللہ اس سے آپ نے پڑھا رکھے ہونے دیکھو مشرم مشرم دو نار ایک فیملے یہ بچے کتنی عمر کے ہیں دو دو مہینے کے اور بچے بتا رہے کم ہوں گا عمر بچوں کی دودھ زیادہ ہے نا اچھا اچھا اس کا حمانہ دیکھا ہے اور بھیڑ کا بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے بھی حمانہ دیکھیں ہمانہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا یار میں نے ایسے کبھی بھی نہیں دیکھی یار منٹی پر بھیڑے ہیں ایسی لوگ تین بچے رالا دو دو بچے ایک بچے ایک بچے رہے ہیں اچھا بچے اور بھڑے کے ہوتے ہیں دو کھڑا کریں دو کھڑا کریں دے مسافر کو چورکیاں دے ہوں دو کھڑا کریں دے ماشاءاللہ باقی بھی بیڑے آپ کے سامنے میرے بھی آپ یہ چیز ہے میرے بھی آپ چکر ہوگا باقی مکمل دیکھیں میرے بھی آپ کو باقی بھی بچوں والی بیڑے بھی آپ کو دکھائیں گے اور اب باقی ساری تفسیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اچھا یہ نسلیں کون سی ہیں محمد پوری کہتے ہیں ناڑی فارم کی مشہور ہے اچھا یہ کیا آپ کے سامنے میرے بھی آپ نے اچھا ان کے خوبصورتی بتایا ان کے کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ پیور میں ہے یہ پیور ہے نکوڑ کے دکھا نکوڑ لنبائیاں دکھا ٹھیک ہے یہ چیز ہوں دیں نسل پیور کوالٹی سمجھے یہ صحیح ہے غٹا جینا چھوڑے نام پیورا غٹا چھوڑے نام پھل لیکنے لنبائیاں دیکھو اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے ان کے بھیڑے بھی ماشاء اللہ بہت بڑی ہیں چھوڑ دینے کو تین بچے ماشاء اللہ یہ بھیڑ کے ساتھ ماشاء اللہ تین بچے چھے آپ چیک کر لیں گا باقی اور بھی بھیڑے آپ کے سامنے کھڑیے بچے میں لیاں گیا باقی اور بھی بھیڑے آپ بچوں نے دکھائیں اچھا ہے کیوں گا اچھا یہ بتائیں میری بات سنو یہ جو آپ کے پاس بھیڑے ماشاء اللہ ہے نا اور یہ جو کام کر رہے ہیں آپ دوستوں کو بھائیوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس میں ماشاء اللہ ہر بندہ گھن سکتے ہیں چیزیں پیار ہیں ماشاء اللہ خوبصورت ہے نا کی ہو گیا اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو مہمان جو بھائی جو اتنا دور سے آئے ان کو بپاری سے بھیڑے لینے چاہیے لے کے دے ہم جا گاؤں میں جا کے ان کو بھیڑے لے کے دے اپنے گاؤں میں جا کے دے مانگا بپاری منڈی دے فرا ڈھونڈا ہے دو دو بھیڑے صحیح ہے ماشاء اللہ خوبصورت ہے دو دو بچے ہیں ماشاء اللہ لے گا دیکھ ماشاء اللہ بچے دیکھیں اٹھا کے دیکھیں یہ بچے میرے بھی آپ دیکھ کر لوگا آپ نے ان کے نکوڑا یہ چیز دیکھنے ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے صورتی حسن یہ دیکھنا ہوتا ہے اگر ایسے بچے میں بھی مانڈی پہ جاتا ہوں آپ کو پتا ہے ایسے بچے اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں میں سمجھ بھی نہیں ہوتی جو لوگ کتنا ڈیمانڈ کرتا ہے پہلے ایسے بچے منڈی میں آتے نہیں ہیں باقی بچوں والی بھیڑیں آپ کے سامنے کھڑے ان میں بچے دو قسمی ہیں ککے بھی آ رہے ہیں لاکھے بھی آ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا ککے بھی ہیں لاکھے بھی ہیں اچھا یہ بھیڑیں آپ کے طرف میں کتنے کتنی بچے دے چکی ہے کے بعد دو دو بچے دیں ہیں دو دو بچے دیں دیں دنی بچے دیں دو دو تین بچے دیتے ہیں اچھا دو دو تین بچے دیتے وہ کون کون سی نسلیں ہوتی ہیں ناڑی فارم کی نسل کی ناڑی فارم کی ٹھیک ہوگا ناڑی فارم کی آپ کے سامنے میرے بھی اچھا کچھ اور بھی بیڑے آپ دکھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ ان کے ہمانے دیکھیں یہ دیکھیں ان کے ہمانے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں دیکھیں میرے بھی اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو فیدہ ہوتا ہے نا بھیڑ اچھی رکھنی چاہیے جب بریڈر ہے بھی کوالٹی کا چھوڑنا چاہیے بریڈر اچھا ہوئے بھی بھی اچھی ہیں نسل اللہ پیور ہوگا ہے اچھا بچے ماشاءاللہ خوبصورت ہوں ہیں اچھا اللہ ایک چیزیں بھی اچھا ہے جو کوالٹی چیزیں سمجھیں یہ بچے دیں اچھا یہ جو بھیڑ آپ دیکھا رہی ہے کون سی نسل ہے ناڑی فارم کی ناڑی فارم نہیں یہ نسل آگے کون سی ہے کہ کیا بتاتے ہیں آپ ان کو نسل ہاں نسل ککی پیور ہے ماشاءاللہ خوبصورت دیکھو 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 گلابی پینک کہاں سے پتا چلتا ہے نکوڑا اور آنکھیں بھیڑے رہی ہے نکوڑا necessarily آپ کے سامنے ہوتا ہے اچھا یہ بھیڑ کتنی سوہ میں ہیں ہے دوسرے سوہ weak آپ کے سامنے ان کے کتنی بچے ہیں اندھے دو بچے دو بچے ہیں دو بچے ان کے ساتھ ہے میرے بھی باقی یہ بھی بھیڑ آپ کے سامنے کرے ہیں اچھا یہ بھی ماشاءاللہ یہ چیزو صورت مسارے ہوں اور کتنے سوحے میں یہ .. پہلا سوا ہے اور آپ کے پاس جو پھیڑے کیلین ہیں پہلا دوسرا سوا میں ہے سارے senter ان کے کتانے بچے ہیں کیا اس دو بچے ہیں اور یہ بھی بھیڑے ہیں violation اپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو پہلی بار نیا گوڈ فور منگ کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑے پیسے یعنی sig Можно و Radio انکریں کام کرنا چاہتے ہیں تھوڑی پیسے یعنی ل teeth نہیں ت jug glitter ماشاللہ اچھا ہوجière خوبصورتδή بھائی جانے اسان جرینر کوئی فائدہ کرنے کے پیسے رکھیں کروبار کرو سمجھے یہ چیزیں رکھو ماشاء اللہ خوبصورت انہیں بچہ سمجھے ساٹھ ہزار پنجھ اٹھ ہزار تھا چھ مہنے دا بعد چھ مہنے کے بعد آپ جو بچہ سیل کرتے ہیں نا آپ نے بچہ جو بریجر جو ہوتا ہے نا وہ کتنی کی مدد چھوڑا ہوئی اس میں ترہی لاکھ روپے لاکھ چھوڑیا ہے ترہی تین لاکھ روپے کا بریجر چھوڑا ہوئی اس لئے آپ اچھا بچہ پھر چھ مہینے کے بعد دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہوگا اچھا یہ بھیڑے جو کس کس علاقے میں پال سکتی ہیں ہر علاقے پر پال سکتی ہیں جہاں بھی دیں اچھا یہ بتائیں بیماری آسکتی ہیں کوئی بیماری نہیں آسکتی ہے دھوک ہوئے چھاہوں میں ہر مال چرتے ہیں سردیوں گرموں سارا موسم کفر کر لیتی ہیں اچھا بکریوں میں فیدہ زیادہ ہے سچ میں بات کرنا جوٹ نہیں بولنا بھیڑوں میں زیادہ فائدہ ہے اچھا آپ نے کتنی بھیڑے سے کام شر infinitely مات اللہ اٹھارہ نہیں ویسے شروع سے کتنی بھیڑے سے کام چار بھیڑا ہے آجا ماشا اللہ ناران وہ بھی جن رہے ہیں آجا ماشا اللہ اب بھیڑا ہو گئی باقی اچھا آپ تو نے بہر چلا کے دکھا سکتے ہیں بھیڑے اچھا یہ بتائے اور ٹوٹل بچوں والی بھیڑے کتنی ہیں سات بچوں کتنی بچے ہیں بچے سولہ بچوں ہیں بچے ہیں دو بیڑے تین تین بچے ہیں باقی کا جوڑا یہ یہ دو دو تین تین بچے دیتی ہیں اچھا دیکھیں آپ کے سامنے بچہ اٹھایا ہوا ہے آپ کے سامنے اگر یہی بچہ اگر آپ ان کو سیل کریں یہ تقریباً کتنے کا سیل ہوگا جوڑ نہیں بولا بات امانداری سے کرنی ہے امانداری سے چالی ہزار چالی ہزار کے یہ بچے یہ اس کی خاص وجہ کیا ہے خاص وجہ ماشا اللہ نکوڑے دیکھو نہیں نکوڑا دیکھیں لمبائی اور نکوڑا آپ کے سامنے ہیں میرے بھئی بلکل پنک آ رہا ہے غلابی بچہ ماشا اللہ ایسے چیدیں میرے بھئی شکین دوست بھائی رکھتے ہیں اچھا سچ میں بات بتنا جوڑ نہیں بولنا اگر یہی بچہ قربانی کے اگلی سال کے لیے پچیس کے لیے نا تیار کیا جاتے ان کا وزن کیا ہوگا تین مان وزن ہوگا تقریباً چھے لاکر بڑا ہے ماشا اللہ چھے لاکر بڑا ہے اچھا اس کا ابھی لائی ویک اور ان کا وزن کیا ہوگا انتہانی بیس کلو وزن ہے ماشا اللہ بیس کلو وزن ہے بیس کلو آپ کے سامنے ہیں اور باقی اچھا آپ تو نے چلا پھر آ کے آپ دکھا سکتے ہیں بھیڑے بہر نکال کے بہر بھی آپ کو نکال کے دکھا سکتے ہیں اچھا باقی جو بھیڑے آپ کے پاس جو کڑیں گو گبنیں کھالی ہیں کتنا ٹائم کی ہیں پنچ پنچ مہینے کے ساڑھے پنچ پنچ مہینے کے بیس کلو بھیڑے بھیڑے آپ کو دکھا سکتے ہیں اچھا بھیڑے جو ہیں نایے مو سے کیا ہیں دو داندے کیری آٹھ داندے کیا ہے مو سے دو دان چار داندے کیتنے سوہ میں دوسرے میں کوئی پہلے کے دوسرے پہلا دوسرا سوہی ہے پکی بات ہے بڑی بھیڑے نہیں ہوگی اس میں تیسرے چوتھرے سوہ میں کوئی بھیڑے نہیں ہے ماشا اللہ یہ بیلکل کھیری ہے کوئی بھجوال نہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں ماشا اللہ بیلکل کھیری ہے اچھا آپ نے نکال کے بہر رکھا ہے آپ کو نکال کے چلا کے بھی میرے بھی آپ کو دکھا دے تھا کہ آپ کو صحیح طرح سے آپ کو نظر آسکے آپ کے سامنے نکال کے دکھا رہے ہیں ان میں کوئی عیب نقصہ جامر تو نہیں ہے تاکہ صحیح طرح سے چیز آپ کو نظر آسکے اگر خریدنے کے بھی صحیح نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار اور ان میں کوئی جامر افراد تو نہیں ہے کوئی جامر عیب نقصہ نہیں ہے بھیڑے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ چیزیں میرے بھی آپ نے چیک کر رہی ہوگی اور ان میں الحمدللہ بھیڑے اچھی کوالٹی کی بھیڑے الحمدللہ محجود ہیں اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے میں آپ کو بھائیوں والا مشروع دیتا ہوں میرے بھائی آپ بزنس کریں بھیڑوں کی گوٹ فارمنگ کریں یہ ہیں بھیڑے ما شاء اللہ جو تین تین دو دو بچے والی بھیڑے آپ کے سامنے الحمدللہ کوالٹی والی بھیڑے کریں بچے دیکھیں چیزیں دیکھیں میرے بھی لوگ آپ کو ایسے بھیڑے دکھاتے نہیں ہیں دیتے نہیں ہیں اگر کسی جگہ پہ جا کے ویڈیو بھی بنا کے دکھائیں نا مالک خود بن جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھیڑے کھڑی ہیں اور ہماری اپنی بھیڑے ہیں یار دیکھیں میری بات سنیں یا اگر میری ہوتی ہے میں آپ کو بتاتے ہیں میری ہیں نہیں ایسا نہیں کبھی بھی نہیں کروں گا جوڑ نہیں بلوں گا لینا دینا نصیب کی بات ہے مالک سے ریٹ بھی ان کی ڈیمانڈ بھی پوچھیں گے ساری کی ساری بھیڑو کی کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ان کا ویسے ہے اور حسن بھی آپ نے چیک رہے لیکن یہ چراند پر رکھی ہوئی ہیں جب ونڈے بھی پالتا ہے یہ کیا کرتا ہے اور ان کا خرچہ کتنی آتا ہے اور ساری تفصیل انشاءاللہ یہ بھی پوچھیں گے اور یہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پوچھ کے انشاءاللہ بتائیں گے اچھا یار یہ بتا ہے یہ جو بھیڑے ہیں نا ان کا کم دن میں کیا خرچہ آتا ہے خرچہ کوئی خرچہ کھا ہے سار بار بار میں چرین ہیں شامی والے نیا انجھٹا ہے اچھا سارا نیچر جنوے جہاں کوئی خرچہ کھنے یہاں تو ڈوڑا میں کوئی فائدہ دیتی پہنے پیسہ جزاد ماشاءاللہ گھن سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جہرانہ کوئی کھا ہے آپ کے سامنے بھائی کہتا ہے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے میری جیب سے نہیں جا رہا کہتا ہے چراند میں کروا رہا ہوں چراند پہ انجامروں کو پار رہا ہوں یہ الحمدلہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں دیکھیں میں یہ ایک ادارش کرتا ہوں آپ بچہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ماشاءاللہ کوئی نسلی بچہ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی آپ نے بھیڑیں آپ نے دکھا دیئے اگر کوئی دوست بھائی جا ایک دو لینا چاہے مل جائیں گی ایک دو نہیں مل جائیں گی چھے دانے اٹھ دانے دے ساں آچہ کم سے کم پانچ دیں گے پانچ دیں گے واپس ہی کر رہے ہیں کم سے کم بھائی کہتا ہے میں پانچ دوں گا ایک دو نہیں دوں گا اچھا یہ بتائے اور ٹوٹل کتنی بتائی آپ نے بھیڑے اٹھارہ بھیڑے ہیں اور بچے کتنی ہیں سولہ ٹوٹل کتنی ہوگے ہیں چوتیس چوتری ہاں چوتیس بچے جانوار ہیں ٹوٹل تداد کے حساب سے اچھا کوئی دوست لینا چاہے پوری لاٹ کی لاٹ اٹھانا چاہے کیا ڈیمانڈ کریں گے پنتالی ہزار ٹمی پیشی نہیں ہوگی پنتالی ہزار میرے بھی آپ کو یہ ریٹ آپ کو ملے گا جلتی رابطہ کریں انشاءاللہ یہ لاٹ کی لاٹ حال حمدلہ آپ کو مل جائیں گی لیکن یہ بیسے میرے بھائی اور کیونکہ میں نے کہا یار میں دوستوں کی بات مانوں لیکن اچھے چیز آپ کو دکھا دو انشاءاللہ اور تاکہ آپ کو پتہ چلے مربی لینا درہ نسید کی بات ہے لیکن شکین بھائیوں کو الحمدلہ میں بھیڑے آپ کو دکھا دوں گا یو سب بھائی تو اسے آگے تو قدر کرے سو الحمدلہ جا رہے نا تاری خالی تک نہ پٹھے سو جا اچھا مطلب ہے جو دوست مہمان اتنا دور سے بھیڑے دیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے تک بھیڑے دے سو انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ جلتی ہیں انشاءاللہ مناسورت میں انشاءاللہ یہ بھیڑے لے کے جائیں